ہیلو فرینڈز ویلکم تو نیچر پارڈ پارک کیسا دکھتا ہے اور ساتھ میں ہماری ایکسرسائز بھی ہو جائے گی یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں اپنے پارک میں لوگوں نے یہاں سے گزر گزر کے تو تھوڑا سا رستہ بنا دیا ہوئے کیونکہ کافی اونچی سنو ہے یہاں پہ تو یہاں سے داخل ہوتے ہیں اوہ میرا پاؤں کیسے اس میں دھسائیں برف میں کافی روشنی ہے اس وقت پارک میں سٹریٹ لائٹس کی وجہ سے بھی اور چاندنی رات کی وجہ سے بھی یہ میپل ٹری ہے اس کے اوپر ایک بھی پتہ نہیں ہے یہ دیکھیں جی جونیپر ٹریز کتنے پیارے لگ رہے ہیں اس وقت میرے بچے بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اس وقت چلنے میں کافی جو ہے وہ ڈیفکلٹی پیش آ رہی ہے کیونکہ بہت گہری ہے سنو تو اس میں پاؤں آپ کے دھنس جاتے ہیں اور چلنے میں تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہوتی ہے لیکن بہرال یہ اچھی ایک ایک ایکسرسائز ہے آپ کے ہارٹ کے لیے اور ڈیابیٹیز کے لیے اور فٹ رہنے کے لیے آپ کو کرنی چاہیے جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ویک میں تقریباً ایک سو پچاس منٹ کی ایکسرسائز ریگولرلی کرنی چاہیے ایک سو پچاس منٹ کا مطلب یہ ہے کہ تیس منٹ آپ اگر ڈیلی کریں تو پانچ دن میں آپ کے ایک سو پچاس منٹ پورے ہو جاتے ہیں تو آپ فٹ رہتے ہیں یہ پارک جو ہے یہ ہمارے گھر سے تقریباً دس پندرہ ہی قدموں کے فاصلے پہ ہے تو یہ والا گھر ہم نے اس پارک ہی کی وجہ سے یہاں پہ خریدا تھا پچھلے دو چار دنوں سے ٹیمپریچر جو ہے وہ پلس میں جا رہا ہے اس وقت تقریباً تین ڈگری سینٹی گریڈ ہے ٹیمپریچر ہوا بلکل نہیں چل رہی اور جو سنو فال ہے وہ بہت ہی ہلکی پھلکی ہو رہی ہے اور جو سنو فال ہے وہ ان درختوں کی ٹینیوں کے اوپر فال کر رہی ہے اور وہیں پہ جم رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ درخت بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں اور یہ پورا جو سین ہے بہت ہی خوبصورت ہے اگر کوئی شاعر ہوتا تو بہت زبردست شاعری کر سکتا تھا اس منظر کو دیکھ کے ٹیمپریچر پلاس میں جانے کی وجہ سے جو سنو کا لیول ہے جو ہائٹ ہے وہ کافی کم ہوگی ہے میلٹ ہو کے اس پارک کا آپ پورا ایک راؤنڈ جو ہے وہ تقریباً دس پندرہ منٹ میں آپ بڑے ایزی لی جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو آپ اگر اس پارک کے تقریباً تین یا چار اگر راؤنڈ لے لیں تو آپ کا ڈیلی کوٹا جو ہے وہ ایکسرسائز کا پورا ہو جاتا ہے کیا خوبصورت منظر ہے بھئی بغیر درخت پتوں کے جو درخت ہیں وہ بھی کتنے پیارے نظر آتے ہیں اس وقت قدرت کی شان ہے جی گرمیوں میں اور سپرنگ میں یہاں پہ اتنی رونک ہوتی ہے نا بچوں کے چہ چہانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جب آپ شام کو اپنے کام سے واپس آتے ہیں تو بہت زبردست منظر پیش کرتا ہے یہ والا پارک بہت زبردست ہمارے چلنے سے سنو میں سے کیسی آواز پیدا ہو رہی ہے اور اس میں ایک چلنے کا ایک اپنا مزہ ہے جیسے سوفٹ سا آپ کا پاؤں جو ہے وہ سنو میں دھنستا ہے تو آپ کو عجیب سی ایک فیلنگ محسوس ہوتی ہے اب ہم اپنے پارک کو کراس کر کے دوسری طرف پہنچ چکے ہیں اور یہ ہم سائیڈ وارک پہ چل رہے ہیں اس وقت اور یہ دیکھیں جو روڈ ہے سٹریٹ ہے وہ کیسے چمک رہی ہے سنو کی وجہ سے بہت خوبصورت دکھائی دے رہی ہے سارا منظر اور یہ دیکھیں خالی سٹریٹ کیا خوبصورت دکھائی دے رہی ہے اور یہ دوسری طرف سے پارک کا نظارہ سائیڈ وارک پہ اس وقت برف کا پگلا ہوا پانی ہے جس میں ہم چل رہے ہیں یہ اس کی ابھی آپ آواز سن سکتے ہیں یہ سین دیکھیں یہ ہے کیا خوبصورت ہے کیا خوبصورت ہے ہو جا خوبصورت ہے کیا خوبصورت ہے ہیڈیو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو اور آج کا یہ رات کا منظر آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے بائی بائی موسیقی